ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے تھوڑا بہت پوجہ بھی کر لیا کرو وائی کونسی مجبوری ہے تھوڑا بہت پوجہ کر لینے کی جیسے جھوٹے تم جیسے دھوکے باز تم ویسے ہی بچوں کو بھی بنانا چاہتے تم کو بھی پتہ ہے تمہاری سوئی لوپ پر ہے کرود پر ہے موہ پر ہے لاپ پر ہے اور تم بچوں کو بھی کہہ رہے ہو بیٹا کم سے کم صبح اٹھ کر کے پانچ منٹ ڈیپک جلا دیا کرو کیوں یہ کوڑ راؤں پیدا کر رہے ہو بھئی اپنے سے اچھا تو ہونے تو تمہارا ورزن ہے ایڈوانس ورزن آنا چاہیے کہیں تو کافیلا رکنا چاہیے پھرن کسپو راکشس قیادو راکشسی لیکن ماں اور گروہ نے مل کر ایسا کمال کیا گردیو نارد اور مئیہ قیادو نے ایسا کمال کیا کہ پرحلاج جیسا دوادس بھکت مل گیا پوری دنیا کو آج تک ایسا کوئی بھکت نہیں اور راکشس کا بیٹا بھکت ہو گیا تم منسی ہو کر کے اپنے بچوں کو بھکت نہیں بنا پارے اور اس کے بعد بھی تم سنسار میں کہتے ہو کہ میں نے پالن پوسن کر دیا میری جو ڈیوٹی تھی میں نے نبھا دیا میں نے ڈی پی ایس میں ایڈمیسن کرا دیا میں نے انجینئر بنا دیا میں نے ڈاکٹر بنا دیئے کیا آپ نے سنتان کو تم سندوست دے پائے کیا آپ نے سنتان کو تم آنند دے پائے کیا آپ نے سنتان کو تم آدھہاتمک بنا پائے رام چرتمانس میں کتنا سندر کہا گیا ہے یو اسطری بانجھ ہی اچھی ہے بانجھ مطلب اس کا کوئی سنتان نہیں ہے کون جس کا پتر رگوپتی کا بھگت نہ ہو جائے تھاکور جی کا بھگت نہ ہو ایسے اسطری کا بچہ جنم دینا بھی پسوت ہے اس سے اچھا تو بانجھ یہ رامین گو سوامی تلسی داس لکھ رہا ہے میرے اوپر مت پڑ جانا پیچھے یہ تو کل سے مہیلا مورچہ میرے پیچھے پڑ جائے بابا نے بہت خراب بولا جند آباد مرد آباد کر دوں گا بچہار کرنا پڑے گا یہ کتھا یہ ہون یہ یگیا یہ پوجائیں یہ نیم یہ کانون پر چریتر سے سب باہر ہے اور اس کے کارن اتنی اسانتی اتنا دکھ اتنی تکلیف ہیں اپنے ہی بچوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں نے اس کے لئے یہ یہ کیا اور یہ دیکھو بڑا ہو کر میرے لئے کیا کر رہا ہے میں تو پوچھتا ہوں نو مہینے تک پیٹ میں رکھ کر جنم دے کر دودھ پلا کر پچیس سال تک تم نے اپنے پاس رکھا تمہارے لالن پالن اور دودھ میں ایسے اور سنسکار میں کون سی کمی رہ گئی کہ تین دن میں چڑیل اڑا کے اس کو لے گئی میں تم سے پوچھتا ہوں کیا یہ تمہارے بچار کا پرشن نہیں ہے تمہیں بچار نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر پر ہمارا عادت ہے جیون کا یہ سب سے نمتم جو نیونتم استر تک آپ کو اتار لے جاتا ہے وہ ہے پردوس درشن جیون میں تم منشتو سے اشورتو کی یاترہ کر سکتے ہو لیکن سودوس درشن اگر تمہارے بھی تر ٹھیک ٹھیک ہے دوس درشن کرنا برا نہیں ہے پر سودوس درشن نیجدوس درشن پردوس درشن نہیں پردوس کے لیے تو ہمارے گردیو بھگوان کہا کرتے کہ پرکے دوس کو دیکھنا ہی اپنی دوشتتہ کو آمنترت کرنا ہے اس لیے کرنے جن کو جو کرنا ہے سب الگ الگ کرم کے لیے اس پرتفی پر آئے ہیں سب کے الگ الگ سنسکار ہیں الگ الگ جنموں کے جمع ہوئے پراربد ہیں تم کیوں اپنی پراربد بگاڑ رہے ہو تم اپنی کریا سیلتا کریا مان کیوں بگاڑ رہے ہو اس کو دیکھ کے میں بگڑ گیا تھاکور جی کو دیکھ کے تم بھکت نہ ہو پائے ہنمان جی کو دیکھ کے تم پرپن نہ ہو پائے گوپیوں کو دیکھ کر کے تت سکھے سکھتوم کی بھاونا تمہارے بھیتر میں نے آئی تکارام کو دیکھ کر کے نامدیو جی کو دیکھ کر جنا کو دیکھ کر سور کبیر میرا تلسے ان سکھ کو دیکھ کر تمہارے بھیتر دب جیون جینے کی اکشہ اتپن نہ ہوئی تو دوستوں کو دیکھ کر کے سویم دوست بننے کا تم نے ٹھان لیا دوست تو چاہتا ہی ہے کہ تم دوست بن جاؤ پر تم کیوں بنوگے تم تو آئے ہو سودوس درشن کرو جو جو کمیاں میرے بھیتر ہیں ان کمیوں سے میں اپرت ہوتا جاؤں اور دیرے دیرے گوویند کے چرنار ویند تک ہمارا استھتی ہو جائے ہمارا نباس وہیں پر ہو جائے